وَعَنْكُمُ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَتَهِيُّ رَا اللہم صل على محمد وعلي محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى وَعَدَائِهِ مَجْمَئِئِنِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بغد قال الحكیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَقَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِوَبِّكَ وَنُحَرَ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْعَبْتَرَ بُلْبُلوں میں اور کوئلوں میں میں بھی ایک دیبلِ خُزائی ہوں جنابِ سید زوریت عمران شرازی میرے بھائی میرے عزیز اکثر مجالس میں ہماری ملقات رہتی ہے اور ابھی پندرہ دن پہلے اولا عباس کے حرم میں ملقات ہوئی تو اس مجلس کا ان سے وعدہ تھا کہ مجھے حاضر ہونا ہے میرا تو زاکرین کے درمیان بیٹھنا ہی میری قیمت ہے میں نے ان سے کہا کہ اگر پڑھنے کا وقت بھی نہ ملے تو میری طبیعت پہ کوئی گرانی نہیں آئے گی میں بغیر پڑھے بھی جا سکتا ہوں مگر میں مجلس میں حاضر ہو گیا یہی میرے لئے ایک عزاز ہے خاندانی زاکر ہوں میرے پڑھ دادا زاکر تھے شاعر تھے میرے دادا میرے والد ابھی کوئی 75-80 سال کی عمر ہے مگر اب بھی حلقے میں لگ کے ماتم کرتے ہیں عزادار گھرانے کے گردی والے سیدیں ہیں ہندوستان کا ایک راجستان کا شہر ہے الور وہاں پہاڑی کی چوٹی پر سید جلال الدین کا سید جمال الدین کا جو سید جلال اچھ والے ہیں ان کے سگے چچ ازاد بھائی ان کا مزہ آ رہے ہیں تو ہم گردی نشین سیدوں میں سے ہیں میرے دادا پڑھ دادا پیر جی کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے خاندانی عزادار ہیں اور یہ جانتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عزاداری سے ہے ہماری قیمت ہماری حیثیت ہمارا جو کچھ ہے وہ عزاداری سے ایدو شہدہ سے ہے انتہائی محترم مکرم اور ضروری لوگ پڑھنے کے لئے بیٹھے ہیں میں تو محبت میں آیا ہوں البتہ کراچی نشتر پارک میں چالیس ہزار اور ایک لاکھ آدمی ڈیلی ہمیں سنتا ہے اور آشور اور نو محرم کو تو دو ڈھائی لاکھ آدمیوں کا مجمع ہوتا ہے تو مجمع سے متاثر ہونا تو ویسے ہی علی والوں کا کام نہیں ہے ہم تو دس بھائے دس کے کمرے میں بھی اسی سچائی کے ساتھ مجلس پڑھتے ہیں اور دو لاکھ کے مجمع میں بھی اسی سچائی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں میں نہ آپ کو راضی کرنے آیا ہوں نہ ضروریت بھائی کو میں تو بی بی کو راضی کرنے آیا ہوں اور بی بی کی خدمت میں کیسے کیسے پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں میرا تو دل کرتا ہے میں انہیں سنوں یہ اہلِ بیت کے گلشن کی بلبلے ہیں جب یہ کھوکنے لگتی ہیں تو پرندوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ان کا کام ہے جمع کرنا اور ہمارا کام ہے یہ آزانِ مکتبِ اہلِ بیت ہیں اور جب یہ آزانِ مکتبِ اہلِ بیت ہیں اور جب لوگ آزان سن کے جمع ہو جائے تو پھر پیغامِ اہلِ بیت دینا ہم نوکروں کا کام بھی آئے ہیں میں نے آپ کے سامنے جس سورے کی تلاوت کی ہے وہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے مگر یہ کس نے کہا کہ جو چھوٹا نظر آئے اسے حقیر مانو جو لمبا نظر آئے اسے بڑا مانو میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے یہاں بیٹھنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے یہاں بیٹھنے والے نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا رستے میں سامپ بیٹھا ہوا تھا میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے سوچنے لگا یہ موزی ہے حملہ کرے گا لوگوں نے دیکھ کر مجھے تفسریں شروع کیے دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں سامپ سے ڈر رہے ہیں اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یہ عقلبندی کا ثبوت دوں بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آکے کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سامپ ہے جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سامپ ہے میں نے اسی پر پیر رکھا اسے کچلتا ہوا چلا گیا معلوم یہ ہوا جب حقائق پروشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ساری دنیا جسی عزیز سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے خبردار پاکستان میں شیعوں کا کوئی دشمن نہیں ہے پیوار کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک لداخ کی پہاڑیوں سے لے کے کراچی کے ساحل تک کوئی شہر نہیں ہے جہاں میں نے نوکری نہ کی ہو زاکرین سے پیار کرتا ہوں اس لیے کہ یہ اہلِ بیت کی طرف راغف کرتے ہیں دلوں میں محبت کھولتے ہیں ان کا بڑا کام ہے ان کی بڑی صدمت ہے جو مسائل ہیں جو پیچیتگیاں ہیں جو الجھنے ہیں وہ ممبر سے بیان کرنے کی نہیں ہے میں بند کر کمرے میں جا کر میں کسی تنہائی میں جا کر اپنے کسی بھائی کے آگے ہاتھ چھوڑوں کہ بھائی آپ نے جو یہ بات کہی اسے دوبارہ تقرار نہ کرو تمہاری بات ٹھیک بھی ہو تو بھی ملت کا فائدہ اس میں نہیں ہے لیکن ممبر پہ بیٹھ کے میں انہیں اور وہ مجھے بات کریں یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے اس وقت پچاسیوں کیمرے مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں لائف دنیا سن رہی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے بات وہ کروں جو سمحل سکوں میں یہاں چوڑا ہو کر بات کروں اور میڈیا پہ جا کے میرے موہ میں جھاگ آنے لگے تو میں مرد نہیں ہوں ویسے ہی دو لوگوں کو تو علی کا نام لینا ہی نہیں چاہیے ایک بزدل کو ایک کنجوس کو بات ہو مضبوطی کے ساتھ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھیں جو شیعہ ہوئے ہیں کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھیں جو سنی ہو جاتے ہیں کہنے لگا آپ نے کون سے شیعہ کو دیکھا ہے جو سنی ہوا میں نے کہا ہماری یہ پولیٹیشنز ہماری یہ ایک کس و گریٹ کے افسران یہ ہمارے سیاستان یہ ہمارے بزراء جب چاہتے ہیں ہاتھ ماند لیتے ہیں تمہیں شرمندگی علی کا نام لینے سے سینہ چوڑا کر کے کہو کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں لاکھوں میں بھی علی کا چانے والا منفرد نظر آنا چاہیے نہیں بزدلوں کا کام تو مولا کا نام لینے ہی نہیں ہے یہ جگہ دید بدلنے کے پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے جنہوں نے تکفیری ناروں سے پاکستان کی دیواروں کو کالا کیا وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں میں دشمن ماننے کو تیار نہیں ہوں جملہ حدیہ کر رہا ہوں جنہوں نے ہمارے خلاف تکفیری نارے لگا لگا کر ملک کا ماحول خراب کیا وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہیں جنگ سیفین میں میرے مولا علی کے سامنے ایک شخص آیا علی کی تلوار کو دیکھ کے کپڑے اتارنے لگا میرے مولا نے مو موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے علی اس میں تلوار چلا ہے ہمارا دشمن پاکستان میں بے وکوف ثابت ہوا ہے وہ ہمیں مار کر مسترب ہے ہم مر کے مطمئن ہیں الحمدللہ ہم سیدہ کے چانے والے ہیں میری اور آپ کی زندگیاں میرے ماں باپ قربان سیدہ کے عظمت اور فضائل پر بڑا کردار ہے عزیزان اگرامی اہلِ بیت کی عظمت کے بیان کو حام کرنے والوں کا میں انتہائی موت دبانہ آرزانہ گزارش کر رہا ہوں کچھ گزارش آج زاکرین میری سن لیں کچھ زاکرین کی میں سن لیتا ہوں زاکرین کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حسین جمیل چہرے اور آپ کو حسین درد بھرا گلا دیا ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے پھر آپ کو شیر کہنے کی صلاحیت بھی دیا ہے بلکہ میں تو رشک کرتا ہوں حضرت آیت اللہ خوئی ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑا شاعر جناب شہریار ان سے کہتے ہیں تم اپنا ایک نوحہ مجھے دے دو میں دس سال درس خارج کا ثواب تمہیں دے دوں گا یہ ہر بڑا عارف اور عالم شیر ضرور کہتا ہے اس لیے کہ جو شیر کے بدلے میں کام ہونا ہے جو ثواب ملنا ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے پچھلے دنوں امیر مینائی کی غزل پر ایک نظم کہی تھی ایک منقبت کہی تھی سرمہِ تور لگا دیدہِ تر پیدا کر سرمہِ تور لگا دیدہِ تر پیدا کر شوقِ دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر اور مل گیا تجھ یہ زینہِ ممبرِ شبیر سے بڑھ کر کیا ہے جب ہم نے امام عمران خان کے امام زامین باندھا امام زامین پہ یا علی مدد لکھا ہوا تھا تو میرا مطلب یہاں کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کرنا نہیں ہے میں پی ٹی آئی والا آدمی نہیں ہوں ایک شخص میرے گھر چل کے آیا ہے میں تو نہیں گیا تھا نا اس نے آکے کہا جی دعا دیجئے تاکہ میں وزیراعظم ہو جاؤں ہم نے یا علی مدد باندھیا تو دعا تو کپوری ہو گئی ہے اور اب مزید دعا یہ ہے کہ اللہ اس امام زامین کی لاج رکھ لے اور ملک کے معاملات بہتر ہو جائیں تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا تھا کہ جی مولانا کو کوئی سینیٹرشپ چاہیے کوئی وزارت چاہیے تو وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا اب تقرار کر رہا ہوں کہ میں جس ممبر پر بیٹھا ہوں میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اوچھی کرسی نہیں ہے لہذا دوسرے شیر کے اندر دو مصروں میں میں نے کہا کہ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے اپنے خطیبوں سے بھی کہہ رہا ہوں علماء سے بھی کہہ رہا ہوں اور ذاکرین سے بھی ان دو مصروں میں پیغام دے رہا ہوں زیادہ تفصیل میں نہیں جانے کا ٹائم نہیں ہے زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر یہ درِ حسین پہ ملتے ہیں حرمزاج کے لوگ شاعر کہتا ہے درِ حسین پہ ملتے ہیں حرمزاج کے لوگ یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں یہ جوڑنے کی جگہ ہے ہم مسجدوں میں مجلس نہیں کرتے ہم امام بارگاہوں میں مجلس کرتے ہیں مسجد میں مجلس اس لیے نہیں کرتے کہ کل ہندووں نے یہودیوں نے عیسائیوں نے اگر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا میں اسلام سمجھنے گیا تھا مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا کوئی جواب نہیں دی سکتا آپ جواب دیں گے ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا یہ حسین کا خیمہ ہے ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے خامے غفلہ چھے جگایا ہر کو جب اقبال نے خامے غفلہ چھے جگایا ہر کو جب اقبال نے میرے گامن لے دیا وہ کو نبی کی آل نے اور تھا ربے جو عدد میں ہو دیکھا جو تھا رجبال نے اور ایک کھلچ کر جنت دلا دی حتوہ کے لیے حتوہ کے لیے حتوہ کے لیے حتوہ کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں ممبر کا جملہ ہے سورہ کوسر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ اور قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان خبردار عظمت سیدہ کا باب بڑا حساس ہے بی بی فاطمہ ہے اور فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی معرفت سے ہم عاجز ہو فطمت ان معرفت سرکار میں راج پہ تشیف لے گئے اونٹوں کی قطار دیکھی جس کا آغاز نظر نہیں آرہا جس کا اختتام نظر نہیں آرہا انگنت اونٹ ہیں جس پہ سامان ردھا ہوا ہے جبریل سے پوچھا جبریل یہ اونٹ اور یہ سامان کیسا ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہز ہے فرمایا ایک اونٹ رکواؤ ایک اونٹ بٹھوائا سامان کھلواؤ سامان کھلوائا تو اس میں سے ہزار کتابیں نکلیں ہزار کتابوں میں ہر کتاب میں ہزار علی کی فضیلتیں لکھی ہوئے تھے فرمایا علی کے کمالات فاطمہ کا جہز ہے مجلس میں بہت جوان بیٹھے ہوئے شادی کے امیدوار بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی وہ فلان جوڑا فلان جوڑے کے ساتھ فلان کی شادی فلان کے ساتھ ہو رہی ہے تو جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں یہ رشتہ تو آسمان پر بنا ہے رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے ہیں اگر رشتے آسمانوں پر بن رہے ہوتے تو زمین پر ٹوٹتے کیوں جو رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے رشتہ آسمان پر بنا ہے اور والی و بطول کا رشتہ ہے یہ آباز دی آباز دی اے فاطمہ میں تمہارا نکاح علی سے کر رہا ہوں بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں ملعالعالعہ پر اللہ نے سیدہ کا نکاح مولا علی سے کیا ستر ہزار فرشتوں کو گواہ بنایا فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں فرمایا میرے بابا کی امت کی بکشش امتیوں کی بکشش بکشواتا کون ہے میں اور لاؤز بہتر کر رہا ہوں مہر سیدہ امت کی بکشش مہر دیتا کون ہے دے دیا آپ نے یا نہیں شہروں سے پوچھ رہا ہوں دے دیا یا نہیں دے دیا تو بولی ہے نا شہر دیتا ہے نا مہر کون بکشوائے گا امت مصطفیٰ کا کون بکشوائے گا علی جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو سر سر کی آواز نہیں آتی جنت کی کنڈی جب بچتی ہے تو ہماری بیلوں کی طرح آواز نہیں آتی اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِنْ يَاقُطَةٍ جنت کے دروازے پہ بجنے والی کنڈی کی آواز یا علی حضرت آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد اللہ محمد حسین تبا تباہی کی خدمت میں گیا میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی کی صداوں کا فلسفہ کیا ہے تو میرے استاد نے بے ایک ساختہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے ہیں میرا اور آپ کا انجام امت کا انجام علی کے ہاتھ میں ہے جنہیں المولا علی کا نام اچھا نہیں لگتا میں ان کے لئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں حرجہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے علی و بطول اس کائنات کا حسین جوڑا بس عزیروں میں میری نوکری ہو گئی میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ دیر آپ کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلوں وہاں ایک گھر سے دھوان اٹھ رہا ہے مگر دھوان چولے کے جلنے کا نہیں ہے عجر اکمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں دھوان چولے کے جلنے کا نہیں ہے دھوان دروازے کے جلنے کا ہے دروازہ بھی معمولی نہیں ہے جہاں نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے سنیں گے عزیروں جب ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ دروازے کو آگ لگا دے تو اس خبیص نے دروازے کو آگ لگائی اور جب دروازہ آدھا جل گیا تو جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری سنیں گے عزیروں دروازہ جب گرا تو ایک شخص کہتا ہے کہ ہم گھر میں کھس رہے تھے میں نے دیکھا کہ فاطمہ دروازے کے نیچے ہے بڑا سخت مرحلہ ہے اللہ کرے بیان کر جاؤں وہ کہتا ہے کہ میں دروازے پر پیر رکھ رہا تھا تو عزمت زہرہ میرے ذہن میں آنے لگی ہے تو میں نے پیر ہٹا دیا مگر بغض علی مجھ پر غالب آیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا میں نے دروازے پر پیر رکھا تو آواز آئی فِزَّ مِرَ مُحسِن شہید ہو گیا عجر و قمال اللہ حضرت عروب ڈاکٹر ڈاکٹر تاہل قادری کہتے ہیں شیعہ علماء زاکرین جھوٹ بولتے کوئی بی بی پہ ظلم نہیں ہوا کسی نے بی بی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کسی نے دروازے نہیں گرایا جھوٹی روایتیں پڑھتے ہیں شیعہ علماء میں سید ہوں خاندانی عزدہ دار ہیں ہم دو سال تک انتظار کرتا رہا کہ ہمارا کوئی علم جواب دے یہ عربی میں نہیں بول رہا تھا جو عراق والے جواب دیں یہ فارسی میں نہیں بول رہا تھا جو عیران والے جواب دے تھے انتظار کرتا رہا پھر یہ کہا جاتا ہے چھوٹے تھے جی ان سے بڑے علماء موجود تھے انہوں نے کیوں نہیں بات کی مگر مجھے آگ لگتی رہی اس کلپ کو سن سن کر کہ مارا بھی تمہارے بڑوں نے اور چودہ سو سال کے بعد تم کہتے ہو کہ جھوٹی روایت ہے ہم نے چالیس کتابیں کھول کھول کے دکھائیں یہ تمہاری کتاب ہے یہ تمہاری کتاب ہے وہ چالیس کتابیں جو کھول کھول کے دکھائیں اب وہ کتاب کی شکل میں بھی چھاپ دی کیا کچھ لکھ گئے تمہارے بڑے میں صرف دو روایتیں سنا کر اپنی جگہ لے رہا ہوں ہمارے علماء نے تو وہ روایتیں لکھیں نہیں ہیں جو سنی علماء نے لکھ دی سنا دو ایک روایت میرے تو رونگٹیں کھڑے ہو رہے ہیں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ پڑھوں بھی یا نہیں پڑھوں یہ کچھ لکھائے سنی علماء نے فلانوں کی جگہ نام لکھا ہوا ہے میں نام نہیں لے رہا اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانُن فُلَانِ لَا تُٹھائی اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانُن بَتْنَا فَاطِمَا حَتَّى اِسْ قَطَتْ مُحْسِنَا مُحْسِن شہید ہو گیا اتنا سخت جملہ ابنے اللہ مال جووینی اہل سنت کے محدث فرائد و سمتین میں لکھتے ہیں کہ ایک دن پانچ سالہ سیدہ سامنے سے گذریں نبی نے لیکھ کے رونا شروع کیا ایک بی بی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ اپنی فاطمہ کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں فَنُوَانَا قَدْ ذَكَرَا اِنْ هِنَمَا ذَكَرَتْ مَا وَقَعَ مِنْ بَادِي جب میں فاطمہ کو دیکھنا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے میرے بعد اس پر کیا گزرے گی قَدْ دَخْلَ ذُلُّ بَيْتَهَا عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَمْرِ التَّعْلِمِينَ جنابِ سید ذریعت عمران کا شکر گزاروں انہوں نے یاد کیا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے